بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے سعودی وزارت ہاؤسنگ وزارت افرادی قوت کی جانب سے تمام کمپنی اور کفیلوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ اپنے ملازمین جو رہائش انہوں نے انہیں دی ہے اس بارے میں کفیل اور کمپنیوں سے مکمل چھانبین کی جائے گی دوستو کرونا کی خبریں تو آپ نے کافی زیادہ سنی ہیں کرونا سے متعلقہ مزید اپ ڈیٹ یہ آئی ہے کہ سعودی ارمین کیسز بڑھنے کی بنا پر متعلقہ ادارے حرکت میں آ چکے ہیں ایسی کمپنیوں کو خبردار کر دیا گیا ہے جو رہائش اپنے ملازمین کو سہولیات کے ساتھ نہیں دیتی ایک ہی کمرے میں چار جار پانچ پانچ افراد کو رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ کرونا کے پھلاو کا سبب بنتے ہیں سعودی وزارت سہت وزارت افرادی قوت وزارت ہاؤسنگ اور تجارت کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تمام کفیل کمپنیاں جو اپنے ملازمین کو اچھی سہولیات خاص طور پر رہائش اور میڈیکل کی سہولیات نہیں دیتے ان کے خلاف کاروئی کی جائے گی یاد رکھیں کسی بھی ورکر کو مشکل کام کے لیے رضا مندی اس کی حاصل کیے بغیر اس پر نہیں لگایا جا سکتا جس سے اس کے جسمانی یا اس کی صحت متاثر ہونے کے زیادہ چانسز ہوں کوک کے بارے میں جانے اگر آپ کو اچھی رہائش دوستو نہیں ملی ہے تو یقینی طور پر سعودی وزارت سہت وزارت افرادی قوت سے شکایت کریں کفیل اور کمپنیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ورکر کو اچھی سہولیات فراہم کریں ورنہ ان کے خلاف مکتب عمل میں کیس طائر کیا جائے یا شکایت درج کرائی جائے تو ان کے خلاف بھرپور کاروائی کی جا سکتی ہے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا اسلام علیکم موسیقی